سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر ہاتھ کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم تیتر کو گھونسلہ کس طرح بنا کے دے سکتے ہیں اور کہاں بنا کے دے سکتے ہیں جب تیتر بریڈ پہ آتے ہیں تو ان کو گھونسلہ بنا کر دینا لازمی ہوتا ہے جہاں وہ ایکس دیتے ہیں آج میں اسی کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیز سے ہم گھونسلہ بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں دوستو اگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو تباہ لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ ایسی انفارمیشن ویڈیو میں اپنے چینل پہ بھیجتے رہتا ہوں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکتے ہیں کافی دوستوں کے میسج وغیرہ آ رہے تھے واتس اپ پہ کہ ہم اس کا گھونسلہ کس طرح بنا سکتے ہیں کیونکہ آگے ایک مہینے بعد بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے ہم تو اس کا جو گھونسلہ بناتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے بناتے ہیں ہم تو تقریباً تین طریقے استعمال کرتے ہیں ان کا گھونسلہ بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس تیتر کسی کمرے کے اندر ہیں جو کہ یا ایٹو کے بنائے ہوئے کیج کے اندر ہیں یا آپ کے پاس جالی کا سارا کیج ہے یا آپ کے تیتر باہر رکھے ہوئے ہیں اور بریڈ کے لئے تیار ہیں تو آپ نے ان کو گھونسلہ کس طرح بنا کے دینا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں چلیے میں آپ کو تینوں طریقے بتا کے دکھاتا ہوں کہ ہمیں کس طرح بناتے ہیں جی فرنڈ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ وہاں بنا سکتے ہیں جہاں آپ کا تیتر کا پیر کسی کمرے کے اندر لگا ہوا ہو یا کسی ایٹو کے بننے ہوئے ڈربے وغیرہ میں بنا ہوا ہو پیر آپ وہاں یہ بنا سکتے ہیں یا آپ کا ایسا پیر ہو جو کہ بلکل ہی نہ ڈڑتا ہو آپ اس کے لئے یہ بنا سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس طرح بنا کے نیچے ایک چھوٹا سا گھڑا بنا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے تین کے وغیرہ ڈال لینے ہیں فی میل اس کے اوپر ایکس دینہ شروع کر دے گی جب دیکھے گی کہ اس طرح کا اس کا گھنسلہ بنا ہوا ہے یہ تو ایک سیمپل طریقہ ہے جو کہ آپ کسی روم کے اندر یا کسی ایٹو کی بنی ہوئی جو کلونی ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ بلکل یہ اوپن ہوتا ہے آپ کی تیتر کی جو فی میل ہوتی ہے اس کے اوپر آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کافی سفیس ہے دوستو میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح دوسرا طریقہ عزما سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ایک گھی کا ڈبہ لینا ہے کالی جو گتے کا ہو یہ دیکھیں اسی طرح کا آپ نے گتہ لے لینا ہے دیکھیں اندر کافی کلا ہو دیکھیں اسی طرح کا ہو پھر آپ نے اس کے ایک سیڈ کاٹ لینی ہے پھر آپ نے جہاں کیج میں رکھنا ہے آپ نے وہاں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے آگے کٹ اپ ہوا ہے آپ کو سنجانے کے لیے یہ دیکھیں یہ سامنے میں نے اس کو کٹ بھی لیئے ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے کٹنا ہے اور یہ گتہ آپ نے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے جس کیج میں اس کو رکھنا ہے وہاں پر آپ نے چھوٹا سا ایک گڑھا بنا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے ریت ڈال لینی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ رکھ دینا ہے تھوڑے سے تینکے ڈال کے پھر اس کے اندر فیمیل آسانی سے ایکز دے سکتی ہے کیونکہ کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایکز پر بیٹھی ہوتی ہیں اگر کوئی آگے گزر جائے تو وہ فورا نہیں اٹھ جاتی ہیں اور اس کے ایگ خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں وہ ایگز تو دے دیتی ہیں لیکن بہت ڈرتی ہیں اگر کوئی سامنے سے گزرے کوئی کتہ یا بلی وہ فورا نہیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو تیتر کی فیمیل بہت ڈرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فیدہ مند ہوتا ہے بہت ہی اچھا یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آسانی سے وہ بیٹھ جاتی ہے باہر اس کو زیادہ دکھائی نہیں دیتا آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے جو اس کا موں کسی دیوار کے سیٹ کی طرح ہو یہ باہر کی طرح نہ ہو جہاں تیتر دیکھ سکے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوستو چلیے تیسا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ہے وہ بھی ایک سیمپل طریقہ ہے آپ کو آسانی سے میں اثر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک سپیٹی ہم کہتے ہیں آم کی یہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کسی سبزی والے سے مل جائے گی آسانی سے ہم بھی یہی رکھتے ہیں اکثر اس کے نیچے کافی سپیس ہوتی ہے یہ بہت لئے سائز کی ہوتی ہیں آپ نے تھوڑی چیز سے بڑے سائز والی لینی ہے یہ بھی بیسٹ ہوتی ہے آپ نے یہ کیج میں اس طرح رکھنا ہے کہ اس کا ایک آگے والا حصہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آگے والا حصہ ہے یہ والا آپ نے ہٹا لینا ہے اس سے پھر آپ نے اس کو ایک ایسی جگہ رکھنا ہے کیج کے اندر جہاں تیتر فی میل کو باہر کا نظارہ زیادہ نہ نظر آسکے کوئی گزرتا ہوا اس کو نظر نہ آسکے آپ نے ایک سائیڈ اس کی توڑ لینی ہے اور ایک سائیڈ یہ والی سائیڈ آپ نے رہنے دینی ہے اور دیوار کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اور نیچے سے تھوڑا سا گھڑا اس کے اندر بھی بنا دینا ہے اور تنکے وغیرہ ڈال لینے ہے یہ اس میں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں بھئی یہی تین طریقے ہیں جو کہ ہم یوز کراتے ہیں اپنے تیتر سے بریڈ لینے کے لیے اس میں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو اپنے چینل پر اکثر بھیجتا رہتا ہوں جو کہ انفارمیشن ویڈیو ہوتی تیتروں کے بارے میں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی